سلطنت امان کی امام علی مسجد میں پیش آئے فائرنگ کے واقعے کے شہدہ میں دو پاکستانی بھی شامل ہیں اس حوالے سے پاکستانی صفیر علی عمران جودری کا کہنا ہے کہ امان حکومت نے کل چار افراد کی شہادت کی تصدیق کی ہے انہوں نے بتایا کہ واقعے میں اب تک دو پاکستانیوں کی شہادت کی بھی تصدیق ہوئی ہے پاکستانی صفیر کا کہنا ہے کہ سفارتی حملے کے ساتھ رات ہسپتال میں موجود تھا امان حکام کے ساتھ رابطے میں ہوں امان حکام حملے کی تحقیقات کر رہے ہیں واقعہ مسکت کے علاقے وادی القبیر میں امام علی مسجد میں پیش آیا جہاں مجلس ازا جاری تھی اور ساتھ سو سے زیادہ افراد موجود تھے ایراب میڈیا کے مطابق مسجد میں زیادہ تر پاکستانی کمیونٹی کے افراد تھے واضر ہے کہ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز ظاہرہ بلوچ نے کہا ہے کہ امان کی مسجد میں دہشتگرد حملے کی مضمت کرتے ہیں حملے کے نتیجے میں دو پاکستانی بھی شہید ہوئے ہیں ایک بیان میں انہوں نے کہا امان میں ہمارا سفارت خانہ دو شہید پاکستانیوں کی لاشوں کی شناخت کر رہا ہے سفارت خانہ دونوں پاکستانیوں کی میتوں کو واپسی کے لیے امانی حکام سے رابطے میں ہے ممتاز ظاہرہ بلوچ کا کہنا ہے کہ سہولت فرام کرنے کے لیے ایک ہیلپ لائن بھی کھولی گئی ہے پاکستانی سفیر زخمی پاکستانی شہریوں کی خیریت دریافت کرنے کے لیے مقامی ہسپتالوں کا دورہ کر رہے ہیں پاکستان نے گھنون جرم کی تحقیقات اور ذمہ داروں کو انصافی تحرے میں لانے میں ہر ممکن مدد کی پیش پیش کی ہے موسیقی